اسلام علیکم یوگر میں شیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر خان فورڈ آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دو قسم کے بہترین شربت گرمیوں میں بھی بہت مفید ہے یہ ریسپی اور شپیشل رمضان کے لئے ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پاو املی املی میں ہم گرم پانی یہاں پہ شامل کریں گے اور اس کو کر دیں گے سائٹ پہ یہاں پہ آلو بخارہ لیا ہے میں نے آدھا پاو ایک پاو املی اور آدھا پاو جو ہے آلو بخارہ ہے اس میں بھی ہم نے گرم پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے دقریباً ایک گھنٹے کے لئے بھی کوکے رکھ دینا ہے ایک گھنٹہ یہاں پہ ہو چکا ہے تو املی کی جو گٹلیں ہیں وہ تو آسانی سے نکل جاتی ہے یہاں پہ جو آلو بخارہ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے انگلیوں سے دبا کے اس کا سارا پلپ نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے سائٹ پہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم املی کو چھانیں گے تو املی کے لئے میں جو ایک چھنی چاہیے چھنی میں میں نے املی کو سارے کو ڈال دیا ہے اب اس طرح سے اس کو ہم نے ہلانا ہے اوپر سے پیچنے کی مدد سے تاکہ املی کا جو سارا پلپ ہے وہ سارا نیچے نکل جائے اور جو باقی کی جو املی ہے اور دھاگے وغیرہ اس میں ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اوپر ہی رہ جائیں گے تو یہ املی ہماری ضائع نہیں ہے کبھی پلاو بلائیں گے تو اس میں بھی اس کو ہم استعمال کر لیں گے یہاں کسی اور چیز میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی چٹ پٹی ہے تو اس کو کھا بھی سکتے ہیں الو بخارہ کی میں نے گٹلیاں نکال لی تھی ساری کی ساری یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ املی اور الو بخارہ دونوں کو ہم نے ایک جگہ پہ مکس کر دینا ہے اور اس کو کر دیں گے ہم سائٹ پہ باقی کی اس کی تیاری کرتے ہیں شربت کی یہاں پہ میں نے کڑائی میں دقریباً ایک لیٹر پانی شامل کرنا ہے اور اس پانی کو ہم نے اچھ سے گرم کرنا ہے اور بعد میں اس میں ہم نے ایک کلو چینی جو ہے وہ شامل کر دینا ہے یہاں پہ ایک کلو چینی میں شامل کر رہا ہوں چینی کو یہاں پہ ملٹ ہونے دیتے ہیں تو شربت کیلئے باقی کی تیاری جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ جو املی الو بخارہ کا میں نے پلپ نکالا تھا وہ ایک جگ میں ڈالیں گے یہ بلینڈر جگ میں املی علو بخارے کو اچھے سے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے بلکل سمود سا پیسٹ اس کا بنا لینا ہے تقریباً دو منٹ تک ہم اس گرینڈر کو چلائیں گے اور جو پیسٹ ہے بانکہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے املی علو بخارے کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے چلتے ہیں کڑائی کی طرف تو چینی ہماری اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور املی علو بخارے کو ہم یہاں پہ پکائیں گے پکائیں گے کتنا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کور کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ جلدی سے اس میں بوائل آجے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ اور املی علو بخارے میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو تقریباً دو سے تین بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے ابھی مزید اس کو پانچ منٹ ہم دیں گے اور ہافٹی سپون یہاں پہ میں کالا نمک شامل کروں گا اگر کالا نمک آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دوسرا نمک بھی ڈال سکتے ہیں پانچ منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں اور املی علو بخارے میں بوائل بھی آنا شروع ہو گیا اور سب سے پہلے یہاں پہ اس کی یہ جاگ جو ہے یہ ہم نے اتار لے رہی ہے جاگ اتارنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ شربت تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ تک خراب نہیں ہوگا جاگ میں نے اتار دیا یہاں پہ میں ایک چھوٹکی جو ہے ٹارٹری پانی میں ملا ہوں گا اور اس میں شامل کر دوں گا اگر ٹارٹری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹارٹری لیمن ڈالنے سے جو چینی ہے اس میں پہ کرسٹل نہیں بنتے اور یہ جمتی نہیں ہے املی علو بخارے کے شربت کو بنانے میں ہمیں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگ گئے ہیں اور اس کو ہم نے بوائل کر لی اچھے سے چلے کو یہاں پہ ہم نے بند کر دینا ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے دینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پدینی کی پتیوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور شربت بھی ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس طرح کی لیٹر لیٹر والی دو بوتلیں ہیں میرے پاس شربت کی فیلنگ اس کے اندر ہم کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے دونوں بوتلوں بھر لیئے ہیں اس طرح سے اب آپ کو شربت بنا کے دکھاتے ہیں تھوڑی سی آئس کیوب ڈالیں گے یعنی برفتوری سی ڈالیں گے اس میں اور جتنا موسم کی حساب سے آپ ڈالنا چاہتے ہیں اتنی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں شربت شامل کیا ہے اور دوسری طرف جو پدینے کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ دو ٹیبل سپون اس گلاس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم نے پانی اٹ کر دینا ہے اور جس گلاس میں ہم نے پدینے کا پیسٹ شامل کیا تھا اس میں ہم نے کوئی بھی جو ڈرنک ہے سوڈا والی وہ اس میں شامل کر دینا ہے یہ بہترین قسم کا ہمارا ڈرنک تیار ہے دونوں ڈرنک کے بہترین ڈرنک ہے پدینے والی جو ہے حازمے کے لئے بیسٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ گرمی کو بگاتی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور بیل آئیکن پر بھی بریس کر دے ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو لیکچ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی سی ویڈیو کے ساتھ